ہلو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دیکھئے نیو یر کی میری ایک چھوٹی سی شاپنگ ہے اور بہت زیادہ تو نہیں مجھے کچھ فرٹیلائزرز لینے تھے تو فرٹیلائزرز کے ساتھ ساتھ بہت کچھ الگ سے بھی شاپنگ ہو جاتی ہے حالانکہ مجھے یہ بھی تھا کہ دیکھیں کورونا کا تھوڑا سا ٹائم چل رہا ہے تو میں اپنے کچھ موسٹ امپورٹنٹ جو فرٹیلائزرز ہوتے ہیں تو دیکھیں جو بہت سارے جو میں ویسٹ کمپوزر وغیرہ تو اپنا گھر میں ہی بناتی ہوں تو وہ سب چلتا رہتا ہے لیکن الگ الگ فرٹیلائزرز کی دیکھئے پلانٹس کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ایک ہی فرٹیلائزر آپ بار بار یوز نہیں کر سکتے ہیں اور بھی میں نے کچھ شاپنگ کی ہے کہ مجھے کوکوپیٹس وغیرہ ہوتی ہے تو کافی ریزنیلبل پرائز بار مجھے مل گیا تاکہ جو کورونا کا ٹائم ہے تو دیلی میں آپ جانتے ہیں کہ کافی بند بھی کر دیا ہے اور ایون سسٹم لاغ ہو گیا ہے شاپ کا تو پھر بار بار تھوڑی دکت نہیں ہو اس وجہ سے میں نے تھوڑی سی شاپنگ بھی کی تاکہ مجھے بار بار باہر نہ جانا پڑے تو میں چھوٹی سی شاپنگ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور دیکھیں فرینڈز یہ میرا جو ہے چھوٹا سا شاپنگ ہال ہے بڑھ کافی امپورٹنٹ چیزیں ہو جاتی ہیں اور موسٹی دو مجھے کچھ جروری فرٹلائزرز لینے تھے وہ میں نے جو ہیں خریدے ہیں اور دیکھیں آپ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ شاپ پر جائیں تو وہاں پر اگر پلانٹس ہو تو آپ نہیں خریدیں گے تو یہ جرور میں نے دو پلانٹس جو ہے پرچس کی ہیں یہ دیکھیں جو میرا یہ پلانٹ ہے یہ ڈاک فلاور ہے ایک بھی میں نے یہ والا پلانٹس پر لگایا نہیں دیکھیں میں وہی ہمیشہ کہہ دوں کہ جگہ نہیں ہوتی ہے بڑھ کافی سپیس پورا بھرا ہوا ہے جگہ نہیں ہے میرے پاس تو جو اس پر یہ والی جو پلانٹ ہے یہ ڈاک فلاور کا ہے یہ ٹونٹی روپیز کا پلانٹ ہے کافی اچھا بینٹر کا پلانٹ ہوتا ہے کافی اچھے اس پر فلاورنگ بھی بہت اچھی ہوتی کافی اچھی پلاورنگ کرتا ہے بھی یہ اور یہ پلانٹ جو ہے اس پر دیکھیں میں دیلی میں ایک چند میں نے نوٹس کی کہ اکثر جب ہمارے ہیں نومبر دیسمبر میں جو اکٹوبر میں فلاور آتے ہیں اس طریقے کے سیزن وہ ہمیشہ تھرٹی کے آس پاس ہوتے ہیں پیٹ اس بر شروع سے ان کا پرائز ٹونٹی کے لگ بھک رہا ہے تو کافی جو ہے اچھا پرائز میں بھی پلانٹس ابلیبل ہوئے ہیں اور دوسرا دیکھیں یہ سٹاک فلاور مجھے بہت خوبصورت لگتے ہیں تو یہ دیکھیں حالانکہ کلرز اور بھی تھے بہت میں نے تو ایک ہی ایک ہی خرید ہے کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے تو یہ بھی میں نے ٹونٹی روپیز کا ہی لیا ہے اور کچھ میں نے سیٹس جرور اس بار لیے دیکھیں جیسے یہ جو ہے سیٹس ہیں یہ ٹین ٹین روپیز کے پیکٹس مل جاتے ہیں اور یہ جو گوار فلی ہوتی ہے وہ ہے حالانکہ میں اسے جنوری کے اینڈ میں مجھے لگانا ہے بہت میں گئی تھی تو مجھے مل گئے تھے تو میں نے لے لیا کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں پلانٹس لگانے ہوتے ہیں اور فروض سمیں ٹائم پر ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں تو اس سمیں دکت ہو جاتی ہے کہ ہم تھوڑا پروپر ٹائمینگ پر نہیں لگا پاتے اس لئے میں نے ان کو لاکر جو تھوڑا رکھ لیا ہے تاکہ ٹائمینگ پر میں انہیں گروہ پک کر پاؤں بہت اچھی ویجیٹیبلز ہے اچھے سے یہ گروہ بھی ہوتی ہے گمبلے میں اس لئے میں نے جو ہے اور دیکھیں فرینڈز یہ جو ہے میرا سی ویڈز ہے میں جو ہمیشہ دیکھیں بوٹل میں بھی ہے میرے پاس بٹ میں جب سوائل مکشر ریڈی کرتی ہوں تو اس کے لئے میں جو ہے گرینیور فارمز میں لیتی ہوں یہ ایٹی روپیز کے لگ بھگ جو ہے ملتا ہے تو میں ہمیشہ جب بھی جاتی ہوں تو ڈھائی سو گرام یا آدھا کلو اس طریقے سے پرچس کر لیتی ہوں کھولے میں یہ ابلیبل ہو جاتا ہے اور ریڈ بھی کافی اس کا جو ہے چیپ ہوتا ہے تو یہ مجھے بیسٹ اس کا جو ریزلٹ بہت بیسٹ ملتا ہے مجھے اپنی گارڈنگ مر اس میں میں اگر یہ کہوں آپ سے کہ کافی بیسٹ فرٹیلیجر بیسٹ کنٹرول کا بھی کام کرتا ہے سوائل کے لئے جب میں ریڈی کرتی ہوں تو اس لئے میں اسے ہمیشہ رکھتی ہوں اس طریقے سے دیکھیں جو بھی یہ پلانٹس وغیرہ لگاتی ہوں تو مجھے ان کی ضرورت پڑتی ہیں دوسرا جو ہے یہ میں نے لیا ہے سنگل سپر فاسپیٹ دیکھیں یہ اگر میں اس کے بارے میں بات کروں تو یہ پوری تلے سے کیمیکل نہیں ہے یہ آرگینک بھی ہوتا ہے جو اس میں روک فاسپیٹ ہوتا ہے وہ آرگینک ہوتا ہے جب اس میں سبفر کو مکس کر دیا جاتا ہے تب یہ کیمیکل بن جاتا ہے تو کافی حد تک یہ آرگینک بھی ہوتا ہے تو اس لئے میں اسے جو ہیں اپنے فلاور پلانٹس میں آپ اسے ڈالیے بہت اچھا ریڈٹ ملے گا کیونکہ اور میں جو اپنے جو بلب والے پلانٹ ہوتے ان میں نے وشیش طور سے دیتی ہوں تو اس کا بیس ریڈٹ ملتا ہے پرچیس کرتی ہوں کہ جتنی میری ریکوائرمنٹ دو مہنے ڈھائی مہنے تک چل جائے اور اس لئے میں نے یہ سب خرید لیا کیونکہ دیکھیں تھوڑا کورونا کا بھی ٹائم شروع ہو گیا ہے تو کافی دکت ہوتی ہے پھر بار بار شاپنگ کرنے میں یا ہم لوگ جائیں بار بار شاپ پر تو یہ سارا دیکھیں اور اس طریقے سے یہ مسترڈ کا کیک تو دیکھیں پرنٹر میں کافی یوز ہوتا ہے اور میرا ختم بھی ہو گیا تھا یہ بھی آپ کو چالیس روپے کلو کے حساب سے مجھے یہ ملا لیکن اگر آپ اسے جہاں پر آئل نکالا جاتا ہے وہاں سے خریدیں گے تو پچیس روپے کلو بیس روپے کلو آپ کو آسانی سے وہاں پر مل جائے گا تو یہ بھی میں نے جو ہے پرچیس کیا کافی بیسٹ فرٹیلائیجر ہے اور کافی جو میرے کام بھی آتا ہے میں ونٹر میں تو بہت ہی کام آتا ہے تو اسے بھی میں سوائل مکشر ریڈی کرتی ہوں تب اس کا پاورڈر تھوڑا سا مکس کر کے اس کے اندر بھی ڈالتی ہوں تو اس سمیے تو دیکھیں سیزنل پلانٹس اتنے زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو سرسو کا فرٹیلائیجر انہیں دینا بہت جروری ہوتا ہے اور ایک تو ریزرٹ بھی بہت بیسٹ ہوتا ہے بہت چیپ فرٹیلائیجر پوری طرح سے جو ہے یہ اورگینک ہے تو یہ بھی میں نے جو خریدا اور دیکھیں نیکس جو ہے یہ کوکو پیٹ ہے میں آپ کو بولتی ہوں کہ میں سوائل میں کم سے کم گارڈننگ کرتی ہوں تو یہ 5 کےجی کا برک جب بھی میں جاتی ہوں تو ایک میرا مطلب مجھے خریدنا ہی پڑتا ہے تو ہمیشہ ایڈوانس میں میں رکھتی ہوں کہ مجھے کوئی بھی پلانٹ لگانا ہے تو تاکہ میرے پاس ہمیشہ رہے کیونکہ دیکھیں کئی بار ہوتا ہے کہ ہمیں پلانٹ ہم خرید لاتے میں کوکو پیٹ کا برک رکھتی ہوں اور یہ ریٹ بھی مجھے کافی صحیح مل جاتا ہے یہ 5 کےجی کا برک ہے اور یہ جو ہے مجھے 150 کا ملتا ہے 1.500 روپے میں کافی ریزنیبل ریٹ بھی ہے اور یہ میں ایک برک جو ہے لاکے رکھ لیتی ہوں میرے کافی سارے پاڈ جو ہیں اس کے اندر بھر جاتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے کوکو پیٹ کا میں یوز کرتی ہوں تو یہ مجھے کافی خریدنی پڑتی ہے تو یہ بھی میں نے لاکے رکھ لیا ہے کہ چلیے بار بار جانے کا تھوڑا جھنجٹ ختم ہو جاتا ہے اور دیکھیں یہ تو میرا جو کاؤڈنگ مینیور ہے یہ ہے اسے بھی میں نے یہ 5 کےجی کا پیک ہے 50 روپیز کا اور اسے جو میں ہے اپنی جو سوائل کا پروپیشن کرتی ہوں اس میں میرے کافی ایز ہوتا ہے اس کے بعد تو میں جتنے بھی جو یوز کرتی ہوں سارے اپنے گھر کے بنے ہوئے فرٹیلائجر یا جو یا میری سوائل خود سے ریڈی کرتی ہوں وہی کافی فرٹیلائجر ہوتی ہے بھر بھی دیکھیں اتنے سارے پلانٹس ہیں تو گوور کی خاد یا ورمی کمپوسٹ کی ضرورت ہماری گارڈنگ میں ہمیشہ رہتی ہیں اور اس کے بعد دیکھئے حالانکہ میں نے یہ باسکٹ بس پتہ نہیں کیوں خرید لیتی ہوں مجھے بھی سمجھ نہیں آتا کیونکہ میرے پاس جگہ ہی نہیں ہے ان کو لگانے کی پر پھر بھی مجھے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی اور ریڈ بھی مجھے کافی اچھا لگا سکسٹی روپیز میں دیکھیں میں نے بھی سٹرابیری لگائی تھی جب بھی دو باسکٹ خریدی تھی اور یہ دیکھیں یہ جو ہے ساٹھ روپے کی ہے اور کافی اچھی اس کی ویرائیٹی بہت اچھی ہے اور دیکھیں اس طریقے سے جو میں نے ہینک کی ہوئے اس کے بعد میرے جگہ نہیں ہے آپ مجھے ان کے لیے پتہ نہیں کس طریقے سے سپیس بنانا پڑے گا اور یہ دو باسکٹ میں نے خریدی کلر مجھے بہت اچھا لگا کلر کافی اچھے ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دو پلانٹ لیے اس لیے میں نے لے لیا کہ چلیے دو پلانٹ اس میں کل کر دیکھیں ایک چیز مجھے بھی اچھی بھی لگی ان کی ہائٹ بہت اچھی ہے یعنی کہ اس میں اچھا خاصا سیزنل پلانٹ سا آپ لگا سکتے ہیں جو ہائٹ اس کی یہ سنی کہ بہت چھوٹی ہے اور اس کا چوڑائی اور گہرائی کافی اچھی ہیں تو دو باسکٹ مجھے جو ہے سکسٹی سکسٹی مطلب پر پیس مجھے پڑا اور دیکھیں کچھ یہ میرے سیڈز ہیں یہ تو دیکھیں میں نے خریدے نہیں تھے تو اتنا سارا سامان جب میں وہاں سے لیتی ہوں تو تھوڑے تھوڑے سیڈز انہوں نے مجھے دے دی ایک میں گاجر ہے تین طریقے میں نے سیڈز یہ بھی لیے وہ تو دیکھیں میں نے پیکٹس کری دیا تھا یہ جو سیڈز انہوں نے مجھے تھوڑے سے دیئے تھے پیکٹس میں سے تو یہ میں نے اس میں دیکھیں ایک میں جو باکھلا کے بی جو انہوں نے مجھے پرپر گیا کہ میں اس سیڈز کو گرو کروں یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے کے سیڈز ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں جرور لگاؤں گملے میں بہت اچھا فروٹنگ کرے گا دیکھیں میں نے کبھی اس طریقے کے سیڈز نہیں لگائیں اور میں نے کہوں کہ ہم یہ ویڈیٹیبل شرط کھاتے بھی نہیں بڑھ ٹھیک ہے میں نے کہا چلیے ٹرائے کر کے دیکھتے گملے میں یہ سیڈز دیکھیں یہ میں نے پرچز نہیں کیا ان کے لیے میں نے کوئی پی بھی نہیں کیا انہوں نے مجھے دیا کہ میں نے لگا کہ ایک بار ٹرائے کروں کہ گملے میں کتنا اچھے اس کا مجھے ریجلٹ ملتا ہے اسی طریقے سے میں نے جو دو اور پیکٹس ایک میں میرے گاجر کے سیڈز ہیں اور ایک میں میں نے چکندر لیا ہے تو وہ بھی دیکھیں ویڈر کی ویڈی ٹیبل ہے تو وہ بھی میں گروہ کرنے والی ہوں اور دیکھیں ایک چیز بار بار جو میں گارڈنگ میں اکثر وہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب ٹرائے پر آتے ہیں کام کرتے ہیں تو گلوز کے بینہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بس دھیانی نہیں رہتا ہے اس بار میں نے گلوز بھی جو مانگا ہے یہ میں نے کوئی گارڈنگ کی شاپ سے تو نہیں لیے مارکٹ سے ہی پرچس کیے ہیں دیکھیں فرینڈز اس طریقے کے گلوز نہیں ہے اور یہ کافی اچھی ان کی جو ویڈیٹی بہت اچھی اور میں نے ان کے کافی سارے سیٹس جو مانگا لیے تاکہ خراب ہو جائے تو ان کو فینک دیا جائے حالانکہ یہ use and throw والے نہیں ہیں انہیں کئی بار آپ میں use کر سکتی اپنی گارڈنگ میں دھوکے wash کر کے آپ رکھ دیجئے اس کے بعد use کر لیے کیونکہ یہ ایسا نہیں کہ one time use کرنے والا نہیں ہے یہ جو میں نے گلوز کھریدا ہے تو ویسے تو اس کا price کافی زیادہ ہے تو اگر آپ زیادہ pieces پرچس کرتے ہیں تو rate wise مجھے 50 روپیز کا پیر پڑا ہے اور کافی qualities کی بہت اچھی ہے تو گارڈنگ کے لیے لیتی ہوں بٹ پھر بھی دیکھئے جروری ہے سیفٹی کے لیے یہ سارے گلوز بغیرہ کا استعمال کرنا تو اس طریقے سے میری شاپنگ ہوگی دیکھیں حالانکہ شاپنگ بہت زیادہ نیکی لیکن پھر بھی جتنی ضرورت ہوتی جب ہم ہمیشہ شاپنگ کرتے رہتے تو پلانٹس کی تو مجھے بہت لمبی چاڑی کوئی شاپنگ کرنی نہیں تھی اور لیکن پھر بھی دیکھ اتنی شاپنگ کے باؤجد جو بھول گئی ہوں نیم خلی حالانکہ میرے پاس کافی ساری رکھی ہوئی بٹ میں ہمیشہ ایکس رکھتی ہوں تو وہ میں نہیں خرید پائی تو وہ جب جاؤ گی تب جرور لے کام کرتی اور میں سوائل مکسٹر جب اپنا پریپیر کرتی ہوں تو اس طریقے سے چھوٹا سا شاپنگ ہال جو نیو یر میں خریدا یعنی نئے سال کی میری شاپنگ ہے تو آپ اس کے ساتھ شیئر کیا آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پیس چننل کو لائک شیئر اور سبسکرائب جارو کیجئے تینک یو